بسم اللہ الرحمن الرحیم بھرا رہتا ہے جس کی وجہ سے بزن کنٹرول رہتا ہے اووریٹنگ سے بچتے ہیں ہماری ایمینیوٹی بڑھتی ہے اسے کھانے سے سردی اور زکان جیسے بیماریوں سے لڑنے میں مدد ملتی ہے آئیرن کی کمی دور کرتا ہے تو اسی لیے آج میں بھی آپ کے ساتھ ان دوستٹ چنوں سے بننے والے ہیلی ہیلی کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں ریسپی اگر پسند آتی تو ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روشت چنوں کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک باؤل بھر کے چنوں کا لے لیا ہے یہ تین سو گرام ہے اب ہم سب سے پہلے اس کو گرائنٹ کر لیتے ہیں چنیں ہمارے گرائنٹ ہو گئے ہیں ہم نے تمام چنوں کو گرائنٹ کر کے اچھے سے چھان گیا تھا کڑھائی ہم نے چھولے پہ رکھ دیئے چھولے کا فلائم آؤنے اور ہم نے چینے لیا ہے اس کی ہافت قوانٹیٹی میں ہم نے گھی اس کڑھائی میں ایڈ کر دیا یہ ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ہم تین ادد چھوٹی لائچی یا سبز لائچی کھول کر یہ شامل کر دیں گے لائچی کے تڑکنے پر میں اس میں یہ چنوں کا پودر شامل کر رہی ہیں چھولے کا فلائم لو رہے گا کیونکہ ہمارے چنیں روستڈ ہیں ہمیں اسے زیادہ دیر تک روست نہیں کرنا صرف ایک مند تک ہی ہم اسے روست کریں گے اور چھولے کا فلائم لو اس لیے رکھیں گے کہ یہ نیچے لگے نہیں چنہ پودر ہمارا اچھے سے روست ہو گیا اسی پوائنٹ پر میں اس میں شکر شامل کر رہی ہوں چنے کو میں نے گرائنٹ کر کے ناپ لیا تھا دوبارہ اور اس کی ہافت قوائنٹیٹی میں میں اس میں شکر لے رہی ہوں اور شکر کو بھی میں نے گرائنٹ کر لیا یہ بھی پودر فارم میں ہے بسم اللہ رحمانی رہی ہوں اچھے سے میکس کریں گے میجرمنٹ کا دھیان رکھئے گا جتنے ہم نے چنے لیا ہے اس کی ہافت قوائنٹیٹی ہم شکر لیں گے اور اس کی ہافت قوائنٹیٹی میں ہی اس میں گھی جائے گا اور اس کی ہافت قوائنٹیٹی میں ہی میں دودھ شامل کر رہے گا پھر میں بالائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو پھر اس میں دودھ کی جگہ پانی ایڈ کر دی جائے گا ٹین چارڈ آٹ ریبیل سپونگ بالائی ایڈ کر کے اور اس میں پانی ایڈ کر دی جگہ جتنا ہم نے دودھ ایڈ کیا چولے کا فلم میڈیم ہو جائے گا میڈیم فلم پہ ہی اس کی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے اور دودھ کو بلکل ڈرائے کر لیں گے ماشاءاللہ اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے اسی پوائنٹ پر میں اس میں ڈرائے فروٹ شامل کر دوں گی ڈرائے فروٹ کی کوئی قید نہیں ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جو ڈرائے فروٹ آپ کے پاس آویلی بیل ہے آپ کو اس میں شامل کر دی جائے گا میں نے اس میں اکھروڑ بادام اور کشم شیڈ کی ابھی تک ڈرائے فروٹ کی کوئنٹیٹی کی بھی کوئی قید نہیں ہے وہ بھی آپ اپنے مرضی سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ناریل پاورڈر شامل کیا میں نے اس میں ونٹر سپیشل ہلوہ ہے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا یقین کریں بہت مزے کا بنتا ہے اسی ٹائم پر اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو ریسپی کو لائک اور شید کیجئے گا چینل پر اگر نائے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر نائے آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکشن آپ کو بربخت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو کمنٹس باوکس میں اپنا فیڈبیک دینا بھی بلکل مت بھولیے گا کمنٹس باوکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس شہر اور کس ملک سے ہماری ویڈیو بوچ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو especially thanks کہیں گے اسی پوائنٹ پر میں اس میں ملک پودر شامل کر رہی ہوں یہ 3 ٹی بل سپون ہے کلر کو انہینس کرنے کے لئے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں روشت چنو کا حلوہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اس میں روز باٹر ایڈ کر رہی ہے اگر آپ کی پاس روز باٹر نہیں ہے تو آپ اس میں کیوڑا ایسنس بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر دونوں نہیں ہیں تو کوئی باتیں اسکیپ کر دیجئے گا ہمیں الائچے ڈال چکے ہیں اس کی بھی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ہم کرتے ہیں اور اسے تھنڈا کر کے اس کی فائنل پریزنٹیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں اب ہم اس کی گارنشنگ کر لیتے ہیں آپ جس طرح چاہیں گارنش کر سکتے ہیں اس سے اس طرح پریز کرنے سے یہ ہلوے میں اچھی طرح جھوڑ جائیں گے اس ٹائم یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں سردی کے موسم میں اسے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا سردی کے موسم میں ویسے بھی ہر طرح کے پین ہوتے ہیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے جس میں درد ہوتا ہے تو یہ ہلڈی چیزیں جو ہیں ہماری بوڈی کے لیے بہت فائدہ مند بہت بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں اسپیشلی بزرگوں کے لیے گھر میں اگر آپ کی بزرگیں ہیں تو ان کو ضرور بنا کے کھلائیں بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے گروہت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں آپ کا کبھی مند چاہے میٹھا کھانے کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ اسے ریڈی کر سکتے ہیں کم خرج ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ایک دب برفی جیسا ہوتا ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ اور اپنی فیملی کو ضرور پسند آئے گا میرے چینل پر بہت اچھ اچھی ریسپیز ہیں جن میں ڈیزرٹ کی بھی بہت سی ریسپیز ہیں ونڈر سپیشل ریسپیز بھی بہت موجود ہیں جو بہت ہیلڈی ہیں انرجک ہیں بینیفیشل ہیں اور لوگوں نے بہت پسند کی ہیں آپ چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئیں گی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ریسپی کو لائک شیئر کر لیجئے گا چینل کو بھی جلتے جلتے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں بیل آئیکن بھی ساتھ کے کلک کیجئے گا اور فیڈبیک دینا بلکل منت پھولیے گا اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے چانے والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا ملتے رہیں گے انشاءاللہ نئے نئے ایزی ہیلڈی بینیفیشل ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ ا possível شکریہ شکریہ ریسان ریسان جو آی ویدی نئے آپ 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 bara س